بسم اللہ الرحمن الرحیم سوہیل زبیر ٹیک سولوس آف چینل کے جانب سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں سی ایس سکس نائنٹین فائنل یئر پروجیکٹ فال ٹونٹی ٹونٹی ٹو پروجیکٹ سیلیکشن ایزی لسٹ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو مکمل گائر لائن دوں گا یہ پروجیکٹ کے حوالے سے ایزی پروجیکٹ کی لسٹ بھی دکھاؤں گا میں بہت ایزی قسم کے جو پروجیکٹ ہے نا بارہن تیرہ چودہ وہ ہی لائے ہوں سارے پروجیکٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں بارہن تیرہ چودہ پروجیکٹ دکھا رہا ہوں جو کہ واضح ایزی بلکل ایزی ترین پروجیکٹ ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو گائر لائن بھی دیتا رہوں گا آپ نے کیسے بنانا ہے اور کس طرح سے اس کے سارے فیزز ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا رہوں گا یہ پروجیکٹ جو ہوتا آپ کا سی ایس سکس نائنٹین یہ سکس کریڈٹ آرز مطلب ٹو سمسٹس پہ مشتمل ہوتا ہے اب آپ پروجیکٹ سیلیکٹ کریں گے تو وہ آپ کو سب سے پہلے ایس سر ایس بنانا پڑے گا ایس سر ایس ہوتا ہے سافٹر ریکوارمنٹ سپیسیفکیشن پھر ڈیزائن فیز اس کے بعد پروٹوٹائپ فیز اور اس کے بعد فائنل ڈیلیوریبل پروجیکٹ جو ہے وہ بارہن تاریخ کو اوپن ہو رہا ہے صبح دس بجے اور پندرہ تک اوپن رہے گا بارہ دسمبر دو ہزار بائیس سے اوپن ہو رہا ہے صبح دس بجے اور پندرہ تاریخ پندرہ دسمبر دو ہزار بائیس تک اوپن رہے گا اس میں کافی ساری پروجیکٹس ہیں مشین لرننگ سے ہیں نیٹ ورکنگ سے ہیں انفارمیشن ایٹریول سے ہیں انڈروائیڈ ہے ای ایس پی جے ایس پی پی ایچ پی کافی ساری ڈیٹیل ہے عمومن جو ایزی پروجیکٹس ہوتے ہیں ہمارے لیے وہ پی ایچ پی کی ہوتے ہیں ایزی سیٹ اپ ہوتا ہے ایزی ایزلی بن جاتے ہیں آپ اپنا پروجیکٹ خود بنا سکتے ہیں نکالوں سے شیعہ رہیے گا جیسے کہتے ہیں خود بھی بنا سکتے ہیں آپ یہاں بنوائیں پہلے اس کا پروفائل دیکھ لیں اس کی ور سے چیک کر لیں وہ چینل پہ آپ کو سب پتا چل رہا ہوتا یوٹیوب سے کہ کون بندہ کام کرتا ہے اور جین ون ایکٹیو کام جو کرتا ہے کون ہے جو سر ویڈیوز دیکھ دیکھ کے اس کے پیچھے ویڈیو بناتے رہتے ہیں پروجیکٹ اگر آپ میں لسٹ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ دو سمسٹرز پہ مشتمل یہ پروجیکٹ ہوتا ہے اگر آپ ابھی سے ایش ٹی ایم ایل سی ایس ایس اور جیوہ سکرپٹ جے کیوری سیکھنا شروع کر دے نا تو پہلے آپ نے اثر ایسا بنانا ہے تو اتنی دیر میں آپ نے یہ چیزیں سیکھ لینے ہو اور ایک ایک ویک اس کے اوپر لگائیں تو پانچ ویک کے اندر آپ یہ سارا کچھ سیکھ چکے ہوں گے اتنی دیر میں آپ اثر ایسا رس بنانے کے لیے آپ کو جو سوفٹر ریکوارڈ ہوتا ہے وہ ویڈیو ہوتا ہے مس ویڈیو یہ والا سوفٹر اس کے اندر صرف ایک یوز کیس ڈائگنام آپ کو بنانی ہوتی ہے میں نے ابھی کسی سائنمنٹ میں بنائی ہوگی ہاں جی پانچ و چار میں بنائی تھی میں اوپن کر کے دکھاتا ہوں آپ کو فائل اوپن یہ تھوڑی سے آپ میری باتیں سن لیں گے یہ آپ کے کام آئیں گی یقیناً آپ کے کام آئیں گی یہ لینے یہ ایسی ڈائگرام ہوتی ہے جو پہلی آپ نے بنانی ہوتی ہے اور ایک فنکشنل ریکوارمنٹ ہوتی ہیں اور یوز کیس ڈائگرام ہوتی ہے گینڈ چارٹ ہوتا ہے اس کے بعد وی یو پروسس موڈل ہوتا ہے وہ پیٹرن تو خیر آپ کو مل جائے گا اس سوفٹر کے اندر آپ نے ڈیزائن کرنی ہوتی ہے سارا کچھ اسی سوفٹر میں ڈیزائن ہوگا ڈیزائن ڈاکومنٹ میں میں جا کے بھی اچھا اب پروجیکٹ والے دن آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے پروجیکٹ والے دن آپ کو کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ لاغن ہو کے بیٹھ جائیں دس بجے سے پہلے ہی پہلے لاغن ہو جائیے گا بارہ طریقوں ساڑے کے نو مجھے آپ لاغن ہو جائے اس کے بعد اسے ریفریش کرتے رہیں آپ تاکہ وہ سیشن آؤٹ نہ ہو پچھلے سے پچھلے بار کیا ہوا تھا ایک ایک کر کے پروجیکٹ اپلوڈ ہوئے تھے اور پھر لوگوں نے چوز کیے تھے جو پچھلی بار ہوا رات بارہ مجھے پروجیکٹ اپلوڈ ہوئے اور سارے کٹھے ایک دم ہو گئے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو میں آپ کو لسٹ دینے والا ہوں آپ نے وہ پہلے سے ایک سینیریو بنا کے رکھنا ہے ذہن بنا کے رکھنا ہے یہ سارے ایزی اس میں سے کوئی بھی لے لیں کہ کون سا پروجیکٹ میں نے لینے ہے آپ نے اپنے پاس یہ میں نے دیئے ہیں اگر تیرہ چودہ تو آپ نے پانچ ٹاپ کے جو آپ کے ہیں وہ آپ نے اپنے پاس لکھ کے رکھنے ہیں اور سب سے پہلے آپ نے وہ سرچ کرنا ہے جو آپ کو سب سے پہلے پراؤٹی اگر مل گیا ٹھیک نہیں تو فورن سرچ کریں گے سیکنڈ پہ نہیں تو تھرڈ پہ فورت پہ فیفت پہ اس طرح سے پروجیکٹ سیلیکشن والے دن پروجیکٹ سیلیکٹ کرنا ایک فن ہوتا ہے کہ آپ ایزی پروجیکٹ سیلیکٹ کر پائیں ایک اور ٹرم میں بولتا چلوں گا سنتے جائیں کہ آپ کو کرنا یہ ہے کہ سی آر یو ڈی لینگویج سی آر یو ڈی کسی بھی لینگویج کا جس لینگویج میں آپ پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں سی آر یو ڈی ہوتا ہے مطلب ڈیٹا بیس میں ڈیٹا انزرٹ کیسے کرتے ہیں اپ ڈیٹ کیسے کرتے ہیں یہ چیز ہوتی ہے سی آر یو ڈی آپ پی ایچ پی کا وہ سیکھ لیں تین چار پانچ ویڈی کے اندر سیشن یہ آپ سیکھ جائیں گے ایک منت کے اندر آپ فرنٹ اینڈ میں نہ سیکھ جائیں گے اور ایک منت کے اندر آپ پی ایچ پی سیکھ جائیں گے تو آپ نے جو سی ایس فائیو فور پڑھی ہے اور سی ایس سکھ زیرو فائیو پڑھی ہے ان دونوں کی مدد سے اور فور زیرو تری پڑھی ہے ان تینوں کی مدد سے آپ بڑی سانی سے پروجیکٹ بنا سکتے ہیں پھر بھی جو مجبوری مسئلہ مسائل میں پروجیکٹ نہیں کر سکتا اگر پروجیکٹ بناوانا چاہے تو وہ کنٹیکٹ کر سکتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ الحمدللہ میرا سٹوڈنٹ امومن امومن اے گریڈ لے ہی جاتا ہے جو اب تک ہوئے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سارے کے سارے پروجیکٹ جو میں کرتا ہوں یہ سارے پروجیکٹ جو میں کرتا ہوں یہ رہ گیا یہ سارے پروجیکٹ جو میں کرتا ہوں اور ایک نام ہے الحمدللہ اچھا ریزلٹ ملتا ہے اب آپ باسمج میں آگئی بارہ تاریخ کو آپ نے پروجیکٹ لینا ہے اس میں چار سائنمنٹ آئیں گی پہلے دو وائیواز آئیں گے پہلی سائنمنٹ SRS ہوگی دوسری ڈیزائن ڈاکومنٹ ہوگا تیسری پروٹو ٹائپ ہوگا وہ اپلیکیشن کا کچھ پارٹ ہوتا ہے چوتھی فائنل ڈریویر بل جس میں سے آپ نے فائنل رپورٹ دینی ہوتی ہے مطلب جو آپ نے SRS ڈیزائن بنائے اس کو کٹھا کر کے ایک رپورٹ بنانی ہے اور اس رپورٹ سے آپ نے پریزنٹیشن تیار کرنی ہے اور فائنل اپلیکیشن سار کو دینی ہے ایک وائیواز کا ہوگا مطلب دو وائیواز ہوں گے اب یہ ایک ڈیسٹ اپ اپلیکیشن پروگرام ہے بہت ایزی ہے وہی بات جو میں کر رہا تھا اگر آپ کو ڈیٹا بیس میں ڈیٹا انزرٹ اپ ڈیٹ ڈیلیٹ کرنے آتا ہے تو یہ بڑی آسانی بڑی آسانی سے آپ یہ ڈیسٹ اپ اپلیکیشن بنا سکتے ہیں جو دو تین ڈیسٹ اپ اپلیکیشن سے اس میں سے یہ مجھے ایزی نظر آ رہی ہے یہ ڈیسٹ اپ اپلیکیشن اس کے بعد یہ ویب اپلیکیشن آن لائن بیبی سیٹر بڑی ایزی اپلیکیشن ہے یہ بھی آن لائن بیبی سیٹر بہت ایزی اپلیکیشن ہے اگر میں رینکنگ کروں گا تو اس میں یہ بھی تیسرے چوتھے نمبر پہ آگیا بھی جو پہلے نمبر پہ ایزی ترین پروڈیکٹ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا جاؤں گا ایون پلینر بڑا ایزی پروڈیکٹ ہے میں آپ کو کچھ اپلیکیشن رن کر کے بھی دکھا سکتا ہوں کہ کس طرح کی یہ نظر آتی ہے اس کے لئے ویڈیو لینٹھی ہوتی چلی جائے گی کیونکہ جتنے میں نے پروڈیکٹ بنائے ہیں اس سے ملتی جلتی ہیں یہ ساری ہر بار ملتی جلتی کوئی نہ کوئی آ جاتی ہے بس سٹیشن ٹکٹنگ سسٹم اس کو میں تھری رینکنگ پہ رکھوں گا بڑا ایزی ہے یہ وہ جو اس سے پہلے میں نے بیبی سسٹر کا تھا اس کو فیفتے دے دے یہ آن لائن بس سٹیشن ٹکٹنگ سسٹم تھری رینکنگ پہ رکھ لیں اس کو آپ یہ دیکھ لیں آن لائن بائی اینڈ سیل سٹور اچھے یہ کیا ہوتا ہے آن لائن اپلیکیشنز نہیں ہوتی آن لائن اپلیکیشنز ہوتی ہے ایک سیکنڈ مجھے دیں گے میں آپ کو سکھاتا چلوں کچھ نہ کچھ زیمپ آئی ڈی ڈاکس تو اس کے اندر نکالیں میں چاہ رہا ہوں کوئی ایک اپلیکیشن آپ کو دکھاتا چلوں جس سے آپ کو آئی ڈیا ہو سکے یہ چل جائے گی تو اس کا کوڈ کپی کر لیتے ہیں یہ پورے سال کا پروجیکٹ ہے آپ میری دس منٹ کے ویڈیو سن کے بیسک ڈیٹیل سمجھ کے فائدہ لے سکتے ہیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ویم ویر نے یوز کی ہوئی ہے چلیں یہ ایک چیزہ آپ نے سیکھ لی ویم ویر نہ چلے تو آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ کس اپلیکیشن ہے جو رن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ویم ویر نہیں چل رہا تو اس کو کیسے رموو کرتے ہیں بیم ویر نہیں چل رہا جی کیوں نہیں چل رہا یہاں پہ انہیں پورٹر غرب کی ہوئی تھی یہ آگیا کافی ہے اب اس کا پاتھ میں پروجیکٹ رن کر کے دکھا رہا ہوں اپنے میں آپ کو پروجیکٹ رن کر کے دکھا رہا ہوں یہ ایسی آل لین شاپنگ اس کو ہم بولتے ہیں یہ دیکھیں کہ بوٹس کی کیٹیگری ہے الیکٹونکس ہے فرنیچر ہے فیشن ہے اس طرح کی سائٹ بناتا ہوں میں سمجھا رہی نا بات ایسی سائٹ آل لین شاپنگ اس کو بولتے ہیں اسی جو ویب سائٹ ہوتی ہیں وہ ایزی سائٹ ہے آل لین بائی ان سیل سٹور اپکیشن یہ ویسی ہی ایک سائٹ ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہے اب آپ کو سمجھ آگئی یہاں پہ میں آپ کو مزید اگر دکھاتا چلوں مزید بھی دکھاتا چلوں تو آپ کو فوکس پہ کلک کریں گے وہ آ جائے گا ہے اس کو ایڈ ٹو کارٹ کرنا ہے آپ کو تو یہ چیزیں چیک آؤٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں آپ میرا خیال ہے کلیر ہوگی ہوگی بات آپ کو آئیڈیا ہو گیا اچھا جی اس کے بعد آگے ہم بات کریں اگر ویب پورٹل فار ویکل سروسنگ ایٹ ہوم تو ایسی ویب سائٹ میں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ ایک یوزر انڈ بنانا ہوتا ہے آپ نے اور ایک ایڈمن انڈ بنانا ہوتا ہے اس میں ریکوائرمنٹ رکھ دیتے ہیں تو یہ مشکل کا اصل وہی کہانی ہے کہ اگر آپ کو سی آر یو ڈی آتا ہے یہ دیکھیں الیکٹونکس گالا جیسی سائٹ دکھائی ہے بلکل ویسی سائٹ آئی ہے اور میں نے آپ کو سائٹ دکھائی ہے کیسی بنتی ہے leave and attendance record بہت ایزی ہے یہ اس کو آپ سیکنڈ نمبر پہ رکھ لیں leave فورت پہ سو رکھا سیتھ تھرڈ پہ رکھ لیں یا سیکنڈ پہ رکھ لیں بہت ایزی پروڈیکٹ ہے یہ leave and attendance record آپ نے student کا leave and attendance record maintain کرنا ہے بس یہ بڑا ایزی ہے جیسی سائٹ دکھائی ہے بلکل ویسی ایسا ہی ہے یہ plant store ایسا ہی ہے جہاں پہ یہ شوز پڑے ہوں گے یہاں پہ میں plant رکھ دوں گا plant کی categoryز رکھ دوں گا اور یہ بہت ایزی ہے بہت ایزی ہے آگے چلتے ہیں online primary school finding application یہ بھی بہت ایزی مطلب اگر آپ کو وہ میں بار بار ایک چیز use کر رہا ہوں CRUD آتا ہے نا اگر آپ کو database میں data insert update delete کچھ بھی نہیں جائیے اس application میں بہت ایزی application اچھا یہ time لگے گا کچھ بھی نہیں ہے time لگے گا دو تین مہینے کے اندر اندر آپ سیکھ جائیں گے چھ مہینے ایک سال کا project ہے جی ایک سال کا wash house بہت ایزی project laundry جسے ہم کہتے ہیں اردو میں انگلیش میں voting بہت ایزی application online voting آپ کو یاد ہوگا ہم نے CS506 کے اندر ایک application بنائی تھی یہ سیم ایسی application ہے میری وہ assignment بھی پڑی ہوگی اس کو دیکھ لیجئے online web based voting system کیا ساتھ ہے CS506 کی جو میں نے پچھلے semester میں assignment بنائی تھی یہ وہ ہے مطلب بیسک وہ ہے چلیں جی یہ تقریباً تیرہ چودہ project ہے ایزی ترین project میں نے آپ کو دیئے ہیں نکال کے ایزی ترین تو بتا بھی دیا ہے کہ کیسے ہوگا اگر کوئی کیوری ہو تو کمنٹ میں کر کے پوچھ لیجئے گا یہ میرا ورڈس ایپ نمبر ہے مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے اگر آپ سے نام بنتا ہو مجبوری ہے بیزی ہیں وہ کام نہیں ہے مطلب کر سکتے ہیں اس کے اوپر تو مجھ سے آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ورڈس ایپ آنلی نمبر ہے یہ بیسٹ سرسز پروائیڈ کرتا ہوں میں اس کے اوپر ٹریننگ کی ڈاکومنٹیشن کی اور کوڈنگ کی دعاو میں یاد رکھیے گیا تھنکیو ویری مچ بیسٹ آف لکھ اللہ حافظ میرے میں لہیں بیسٹ آف لکھ کوڌی بیسٹ آف لکھ ninete…? موسیقی